آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیا نیوز چینل حق کی آواز محمود لیک بیو کنونچن ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ حیدرباد السلام علیکم میں ہوں شاکھ عمر سٹی نیا نیوز کے خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے سابقہ رکنے اسمبلی راجگو پالڈڈی بی جی پی سے مصطفی کانگریس میں شامل ہونے کا کیا اعلان تلنگانہ میں بی جی پی کو زبردست جھٹکا لگا ہے منگوڑک کے سابقہ ایم ملے کومٹرڈی راجگو پالڈڈی نے بی جی پی سے استفادی دیا ہے انہوں نے اعلان کیا کہ وہ جلدی کانگریس میں شامل ہوں گے راجگو پالڈڈی نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ریاست میں حکومت کی مخالفت شدید ہے جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں تلنگانہ کو کیسی آئر کے خاندانے رات سے آزاد کیا جائے مجھے لگتا ہے کہ میری خواہش پانچ ہفتوں میں پوری ہو جائے گی لوگ کانگریس کو ہندوستان کا مطابع دل سمجھتے ہیں میں نے لوگوں کی رائے کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ گیا ڈیرے سال پہلے بی جی پی تلنگانہ میں برسہ رختدار بی آر ایس کے مطابع دل کی طور پر اپری تھی اب لوگ کانگریس کو ہندوستان کا مطابع دل سمجھتے ہیں اس لئے میں نے بھی تلنگانہ کے لوگوں کے خیالات کے مطابق کام کرنے کا فیصلہ گیا ہے ہیڈ فونز لگا کر مارننگ وارڈ ٹرین کے ٹکر نوجوان کا ہاتھ الگ ہو کر گر پڑا ریاست تلنگانہ کے مکتل ریلوے سٹیشن کے قریب ایک حادثہ پیش آیا اس حادثہ میں ایک نوجوان اپنے ہاتھ سے محروم ہو گیا مخامی لوگوں کے مطابق مکتل بندل کے اپریلی لگاؤں گوان نوین کمار رنڈی ہر روز کے طرح آج بھی مارننگ وارڈ کے لئے گیا ہوا تھا وہ کانوں میں ائر فون لگائے ریلوے ٹریک پر چل رہا تھا اسی وقت وہاں سے ایک ٹرین گزر رہی تھی اور ٹرین نے نوجوان کو ٹکر دے دی جس کے نتیجے میں نوین کمار کا بایا باسو جسم سہلک ہو کر پٹری پر گر پڑا مخامی لوگوں نے نوجوان کو علاج کے لئے ہاسپیٹل منتخل کیا ہیدر آباد میں ہمجنس پرست لڑکی کی خودکوشی ساتھ خاتون کی دوسری مرد سے شادی پر اٹھایا یا خدم اپنے ساتھ ہی کی شادی پر موپیانہ طور پر ناراض ایک ہمجنس پرست لڑکی نے ہیدر آباد کے مضافات میں خودکوشی کر لی یہ واقعہ پیر کو میڈچل کی کندی بستی میں پیش آیا مدفیہ کی شناغ یاسمن سلطانہ کے طور پر کی گئی ہے اور اس کی عمر 18 سال بتائی گئی ہے اس کا تعلق آسام سے تھا لڑکی مرچل چیک پوسٹ کے خریب ایک پرائیوٹ فرم میں کام کرتی تھی پولیس نے بتایا کہ یاسمن اور ایک لڑکی گزشتہ آٹھ مہینے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے یاسمن کے ساتھ جس لڑکی کے تعلقات خائم تھے حالی میں اس نے ایک لڑکے کے ساتھ شادی کر لی تھی تب سے یاسمن موپیانہ طور پر پریشان تھی پیر کی رات یاسمن نے پھانسے لے کر خودکوشی کر لی یاسمن کی بڑی بہن نے پولیس میں شکیت درج کرائی جس کے بعد مقدمہ درج کر کے تبتش کی جا رہی ہے بتایا گیا ہنگے مشیر آباد علاقے میں مسجد ایک منار کے خریب ایک دکان میں پتاخیں فرخت کیے جا رہے تھے اور ان پتاخوں کو جلانے پر خورانی آیات دکھائی دیئے خورانی آیات پر مشتمل کاغذات سے پتاخیں تیار کیے گئے اور ان پتاخوں کے ذریعے مسلمانوں کی دلازاری کی جا رہی ہے اطلاع کے ساتھ ہی خائد مدلس بچاؤ تحریک جناب عمدد اللہ خان مشیر آباد پہنچ گئے اور مخامی مسلمانوں کے ساتھ مل کر احتجاج درج کروایا عمدد اللہ خان نے مشیر آباد پولیس اسٹیشن میں شکیت درج کروای اور حالات کی نویت سے پولیس کو وخف کروایا اور ان پتاخوں کے ذریعے دلازاری کی شکیت کی خورانی آیات سے مسلمانوں کے جذبات کو پہنچنے والی ٹھیس اور اس کے سرات کا جائزہ لیتے ہوئے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا مشیر آباد پولیس اور اسے بھی چکڑ پلی ڈیویجن فوری حرکت میں آگئے اور پناہوں کو ضبط کر لیا عمدد اللہ خان نے بتایا کہ خاتیوں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے انہوں نے کمیشنر پولیس ہیتر باز سے درخواست کی کہ وہ موجود حالات کے پیشے نظر ایسے واقعات کے تدارک کے لیے محصر اقدامات اور شہر میں موجود ایسے پناہوں کو فوری ضبط کر لے اور خاتی افراد کے خلاف کاروائی کی جائے اتر پردش حکومت کا نیا فرمان دینی مدرسوں کو جاری کیا نوٹس ہر دن دس ہزار کا جرمانہ آیت کرنے کا اندبہ اتر پردش حکومت کی جانب سے دینی مدرسوں کو ہیراسہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے تازہ معاملے میں اتر پردش حکومت نے مظفر نگر میں کئی مدرسوں کو نوٹس چاری کر کے دستاویزات بنانے کی ہدایت دی ہے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ اگر دینی مدرسوں کی جانب سے اس نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا تو محکم تعلیم کی جانب سے ہر دن دس ہزار روپے کا جرمانہ آیت کیا جائے گا محکم تعلیم کی جانب سے جاری کردہ اس نئے فرمان کے بعد اتر پردش میں ایک بار پھر دینی مدرسوں اور ان میں ہونے والی فنڈنگ کو لے کر بحث کی جا رہی ہے اتر پردش حکومت کی جانب سے مدرسوں کی غیر ملکی فنڈنگ کے غلط استعمال کی تحقیقات کے لیے ایک خصوصی ٹیم تشکیل کے بعد سیاست تیز ہو گئی ہے اتر پردش بوٹ آف مدرسہ ایڈوکیشن کے چیئرمنٹ ڈاکٹر افتخار احمد جاوید نے اس معاملے پر اپنا رد عمل دیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر حکومت یا عہدداروں کے پاس بددنوانی کے بارے میں کوئی انپنٹ ہے تو سروے کر آیا جائے پچیس ہزار مداری سے ان میں سے سولہ ہزار ریجسٹرڈ اور آٹھ ہزار غیر ریجسٹرڈ ہے ڈاکٹر افتخار احمد جاوید کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ کہیں کچھ گڑبر ہوئی ہو تاہم تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آنی چاہیے اگر غیر خارونی فنڈنگ ہوئی ہے تو یہ افسوسناک اور خابل مذہبت ہے دسیرہ کے بعد ریاست میں فیضائی آلودگی میں اضافہ پٹنا میں ایک یو آئی دو سو پہنچا ریاست میں موسم آہستہ آہستہ اپنا مزاج بدل رہا ہے دسیرہ کے بعد چہار شمپے کے روز ریاست کے ہوا خراب ستے پر پہنچ گئی ہے پٹنا سمیت شمالی بہار کے کئی شہروں میں ہوا کے میار کا انڈیکس خراب ستے پر پہنچ گیا ہے چہار شمپے کے روز سبنپور پٹنا میں ایک یو آئی تقریباً دو سو درج کیا گیا اس کے علاوہ پرنیا میں بھی ایک یو آئی دو سو سے اوپر درج کیا گیا تھا شمالی بہار کے بیگو سرائے دربھنگا مظفرپور اور بھاگلپور شہروں میں ہوا کے میار کا انڈیکس بھی سو اور دو سو کے درمیان درج کیا گیا پٹنا ایک سو پچھنو پرنیا ایک سو ستر مظفرپور ایک سو پہتڈالیس بیگو سرائے ایک سو چالیس آرہ ایک سو اڈتیس بھاگلپور ایک سو چھبیس گیا ایک سو تیرہ ایک یو آئی تھا وزیراعظم موڈی کا مہاراستہ اور گوہا کا دورہ وزیراعظم نیرندر موڈی چھبیس اکٹوبر بورز و جمعیرات مہاراستہ اور گوہا کا دورہ کریں گے اس دوران موڈی شریح سائی بابا مندر میں پوجا کریں گے یہ اطلاع وزیراعظم کے دفتر نے دی ہے وزیراعظم نیرندر موڈی گوہا کا بھی دورہ کریں گے اس دوران وہ گوہا میں سنتیسویں خومی کھیلوں کا افتتہ بھی کریں گے وزارت عظماء کے دفتر کی جانب سے دی گئی اطلاع کے مطابق موڈی مندر کے احادے میں بنی نئی جگہوں کا بھی افتتہ کریں گے تاکہ خدیت مندوں کے درشن کے لیے خطار میں کھڑے ہو سکے مہاراستہ کے اپنے دورے کے دوران وزیراعظم دریاسد میں تقریباً سات ہزار پانس سو کروڑ روپے کے کئی ترقیاتی پروڈیکٹوں کا آغاس اور افتتہ کریں گے وزیراعظم موڈی گوہا میں مرگاؤں کے پندیت جبہال لال نہرو اسٹیڈیم میں سنتیسویں قومی کھیلوں کا افتتہ کریں گے اس کے ساتھ وزیراعظم نرندر موڈی گیمز میں حصہ لینے والے کھیلاروں سے بھی خطاب کریں گے کریلا کی مندیروں میں آر ایس ایس کارکنوں کے داخلے پر لگی پابندی کریلا حکومت کے ماتحت ترونکور دیوسم بورڈ نے اعلان کیا کہ آر ایس ایس سے وابستہ کوئی بھی شخص اب مندیروں میں کام نہیں کرے گا یعنی مندیروں میں آر ایس ایس کی انٹری پر پابندی لگا دی گئی ہے اس فصلے کے بعد ہندوط و تنظم نے ریاست کی وائے محاس حکومت پر الزام آیت کیا ہے کہ وہ ریاست کے مندیروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے دراصل حالے میں کریلا ہائی کورٹ کی طرف سے شریح سرکار دیوی مندیر کو لے کر ایک حکم جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مندیر احادے میں اسلحہ کی اجازت نہیں ہوگی چونکہ آر ایس ایس کی شاکھا مندیروں میں لگتی تھی اور آر ایس ایس کارکنان اسلحے کے ساتھ پروگرام منقض کرتے تھے اس لئے عدالت نے انہیں مندیر سے دور رہنے کا حکم دیا تھا اب تیرونکور دیوسم بورڈ نے اپنے ماتحد آنے والے سبھی بارہ سو مندیروں میں آر ایس ایس کی انٹری پر پابندی لگا دی ہے ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لئے دیکھتے رہیے سیٹینڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ ملہ بار گولڈن ڈائیمنڈز یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا علماز تیرے اور انمول زیورات ملتے ہیں سہی دامنے ملہ بار فیر پرائز پرومس کے ساتھ بیس دول رے اب بھروسی مند خاندانی اور موڈن زیوراتی پھر سے آپ سب کے لئے آ رہا مہبوب نگر میں دیسمبر دس تاریک سے ملہ بار گولڈن ڈائیمنڈز شاہ صاحب بھٹا روڈ مہبوب نگر میں رشتے تو اللہ کی رضا سے ہوتے ہیں وہ رب جو سب پر مہربان ہے اور ان لمحوں کو خوبصورت بنا رہے ہیں محمود لیک بیو کنوینشن جہاں آپ کے تمام یادکار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے شادی، ولیما، انگیجمنٹ پارٹی بردے پارٹی، کٹی پارٹی اینیورسری پارٹیز حقیقہ جیسے فنکشنز کے لئے محمود لیک بیو کنوینشن سے جڑیں جدید اور پلی اے کنڈیشن دو سو سے آٹھ سو میمبر کے لئے واسی انتظام خوبصورت لیک بیو کا نظارہ لیں محمود لیک بیو کنوینشن سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور ایکسٹیریر واسی پارکنگ سپرٹ لفت فور لیڈیز ان جنز محمود لیک بیو کنوینشن بکنگ کھلی ہے ہم سے راپتہ کریں ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد موسیقی جوہ مشکلات ساستلام قصم Иڈیران کوشمولیت سے پورے اوچان ساستام کریں قصم لاصل روزی اقصف کیا توم زیادی انتقا روزی خاصل روزی اور محطان شکلات اتساف ملات ساستام شرط شرط بلاب التابع این ایک غزیر اناس ساستام کواسمرات ساستام کٹم لامنزل شکل روزی ایسا ساستام روزی ٹھولیتس ملات لارد تاقصم علیات ساستام شکلات اوچانا ساستام لائد ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے